اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی دعا نہیں کرتے تو ملہد بھی یہ بات کہتے ہیں اور نان مسلم مشرق بھی یہ بات کہتے ہیں دونوں کو ہم جواب دیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ملہد ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ اللہ پہ نہیں ہے آپ اللہ کو نہیں مانتے آپ خالق کو نہیں مانتے آپ رسول کو نہیں مانتے آپ قرآن کو نہیں مانتے آپ جنت جہنم کو بھی نہیں مانتے تو جب آپ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ان باتوں کی آپ کے نزدیک کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو سوال یہ ہے پھر اس دعا کے لئے آپ اتاولے کیوں ہو رہے ہیں بہت عجیب مسئلہ ہے آپ جس جنت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس جنت کی دعا چاہتے ہیں اس جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں جنت پر یقین نہیں ہے مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس جنت پر یقین نہیں ہے اس جنت میں جانے کے لئے مسلمان دعا کرے آپ کے لئے یہ تو انتہائی عجیب و غریب بات ہے بالکل ہسنے والی بات ہے جنت کو آپ کہتے ہیں شیخ چلی کا خواب ہے جہنم کو کہتے ہیں ملہ کا حد کنڈا ہے تو یہ تمام باتیں جب آپ کہتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے یا آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے دعا کی جائے کیونکہ یہ دعا کی جائے یا یہ دعا نہیں کی جائے دونوں برابر ہے ہاں ہم کسی گیر مسلم کی موت پر کوئی خوشی تو نہیں مناتے کسی گیر مسلم کی موت پر کوئی ڈھولتاشا تو نہیں بجاتے کوئی گیر مسلم پڑوسی ہے ہمارا ہم اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں کوئی تعلق والا ہے جیسے دیگر لوگ شریک ہوتے ویسے ہم بھی شریک ہوتے ہیں جیسے انسانی دنیا میں لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جاتا ہے آیا جایا جاتا ہے ہم لوگ بھی اس طرح شریک ہوتے ہیں اور اسلام نے اس انسانی رویہ سے جو نارمل قسم کا انسانی رویہ ہے کسی کی پریشانی میں کسی کے دکھ میں کسی کی تکلیف میں ان انسانی رویہوں سے اسلام منع نہیں کرتا تو آپ ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جس پر آپ کو یقین نہیں ہے اس کے لئے دعا کریں اور جس کے لئے دعا کرنا اور نہیں کرنا آپ کے لئے برابر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اس میں سے جو جھوٹ فیلانے والے ہیں جو نفرت فیلانے والے ہیں گرڑا فیلانے والے ہیں وہ لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ان کے یہاں غیر مسلم کے لئے دعا نہیں ہے ان کو موضوع نہیں ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ تلاش کلاتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کا جو ہمارا تصبر ہے ابھی جو سخت گیر ہے جو کٹر ہے یا جو جھوٹ فیلاتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ کا جو تمہارا کونسپٹ ہے وہ ہم نہیں مانتے اللہ کا جو تمہارا تصبر ہے وہ ہمارا تصبر نہیں ہے ہمارا الگ تصبر ہے وہ آتما ہے اور کیا نام سے پرم آتما ہے اور پتہ نہیں کون کون سی آتما ہے اور کیا کیا ہے تمام چیزیں مانتے ہیں بھگوان ایسا ہے اور عشور ایسا ہے اور برمہ ایسا ہے تمام طرح کا کونسپٹ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جو تمہارا اللہ کا کونسپٹ ہے وہ کونسپٹ ہمارے بھگوان کا ہماری عشور کا نہیں ہے تو اس میں بھی آپ نہیں یقین رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے نہیں ہیں قرآن کو آپ اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے ہیں جنت اور جہنم آپ کا concept وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے آپ کے ہاں پنر جنم کا concept ہے آپ کے ہاں انسان کے کرم کا فل انسان کے عمل کا نتیجہ اس کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے اچھا عمل ہے تو اچھا نتیجہ دنیا میں ہے برا عمل ہے تو برا نتیجہ دنیا میں ہے تو آپ کا جنت اور جہنم کا concept بھی بالکل الگ ہے ہمارے concept سے ہمارے تصور سے اب جب آپ اس جنت کو نہیں مامتے اور آپ اس جہنم کو نہیں مامتے آپ دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو بھی نہیں مامتے ہماری طرح سے ہم یہ مامتے ہیں کہ انسان مرتا ہے مرنے کے بعد میں ایک وقت آئے گا کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا حساب و کتاب ہوگا مکمل اور جب اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو یا جنت میں جائے گا اور یا جہنم میں جائے گا یہ ہمارا تصور ہے یہ ہمارا concept ہے آپ اس کو نہیں مامتے سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو نہیں تسلیم کرتے اور آپ اسے نہیں مامتے آپ یہاں جانا کیوں چاہتے ہیں آپ جس جنت کو نہیں مامتے اس جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں بھائی ہم اس جنت کی دعا اس شخص کے لئے کرتے ہیں جو اس جنت کی امید میں تھا اس جہنم سے بچنے کی دعا ہم اس شخص کے لئے کرتے ہیں جو اس جہنم سے کسی نہ کسی درجے میں ڈرتا تھا اور یہ بہت مارمالسی بات ہے کہ وہ اس جنت میں جانا چاہتا تھا جیسے ہم جانا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں اسے داخلہ دے اور جن باتوں سے وہ ڈرتا تھا قبر کے عذاب سے ڈرتا تھا اور جہنم کے عذاب سے ڈرتا تھا تو ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب سے محفوظ رکھے آپ کو اس کا ڈر ہی نہیں ہے اور آپ کو اس کی امیدی نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کے لئے کیوں دعا کریں کوئی چیز ہے کوئی نعمت ہے اور آپ کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے اس میں کوئی فروٹ ہے اس میں آپ کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے ہم اگر وہ فروٹ آپ کو دیں اور انٹریسٹ نہیں ہے تو کیا اس سے کوئی خوشی آپ کو حاصل ہوگی یا کم سے کم نہیں دیں تو کیا اسے آپ کو خراب لگے گا کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں دیا تو جس میں آپ کو انٹریسٹ نہیں ہے اگر ہم اس کو آپ کو نہ دیں تو آپ کو خراب نہیں لگے گا اسی طریقے سے جنت اور جانم میں آپ کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ کا کوئی عقیدہ ایمان نہیں ہے آپ اس کو نہیں مامتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ہم اللہ سے یہ چیز نہیں مامتے ہیں تو کیوں تکلیف ہے آخر اس میں ہم لوگ کیا برا کرتے ہیں تو یہ بات مکمل ہو گئی اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ ہم کسی کے جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر یہ ہے شرک یہ ہے توحید یہ ہے توحید کا بدلہ یہ ہے کفر کا بدلہ یہ ہے شرک کا بدلہ یہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا دعوت پہنچی کی نہیں پہنچی اس کو حقیقت میں معاملہ اس کا کیا ہے اس کے پاس عذر ہے کی نہیں ہے زندگی کے آخری حالت اس کی کیا تھی یہ ساری باتیں ہم کو نہیں پتا ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو ہم کسی کا نام لے کر کے کسی خاص قوم کا نام لے کر کے کسی خاص شخص کا نام لے کر کے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو یہ تین باتیں ہوئیں میرے خیال سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی ہمارے بھائیوں کو کہ مغفرت کی دعا ایک اس کی خاص شکل ہے اس کی خاص صورت ہے اور وہ مسلمانوں کا انٹرنل معاملہ ہے یہ کامن معاملہ نہیں ہے اگر یہ کامن معاملہ ہوتا کامن انسانی معاملہ ہوتا ہیومینٹی کی اس میں بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ ایک کامن انسانوں کا معاملہ ہے تمام انسانوں کی یہ چیز ہے اور آپ اس میں انسانوں کو نہیں شریک کر رہے ہیں تو ہم یہ بات آپ کی تسلیم کرتے ہمارا یہ پرسنل معاملہ ہے انٹرنل معاملہ اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ ہماری مسجد میں چل کر کے نماز پڑھ یہ آپ مانیں گے آپ کو اچھا لگے گا یہ آپ یہی تو کہیں گے کہ آپ جبر کر رہے ہیں آپ زبردستی کر رہے ہیں مسجد میں ہم کو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پسند آئے گا تو جیسے دیگر داخلی چیزیں انٹرنل چیزیں ہماری جو پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں پسند آتی ہیں تو پھر یہ بھی آپ کو پسند نہیں آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ لوگ چھوٹ پیلا کر کے کوئی پوائنٹ نکال کر کے نفرت پیلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو آپ کو سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ